اسلام علیکم جو آپ بیک ٹھیک ہیں آپ سب ٹھیک ہیں میں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیر کریر سے ہوں گے اس کے بعد آج کی ویڈیو کرتے ہیں ہم نے کل جو روم کو گرایا تھا یہ چیک کریں اس کا یہ سامان اگرہ پڑے میں نے آپ لوگوں کو نائٹ کو بھی دکھائی تھا لیکن نائٹ کو اتنی لائٹ نہیں تھی کہ آپ کو صحیح سے دکھائی دی یہ حال ہو چکا ہے یہ ایسے لگا ہے کہ ہم خندرات میں آ چکے ہیں اور یہ کوئی بانس وغیرہ نکلے ہیں جس میں سے اور یہ جو ہیں یہ آج اتاریں گے انشاءاللہ سیکنڈ ٹائم اتاریں کیونکہ یہ گن وغیرہ پڑھا ہے نوہین ٹیشنڈ ہے تو اس کو ہم سیٹ کریں گے اس کے بعد یہ اتاریں گے اور اور اس کے بعد ہمارے جو مہمان آئے ہوتے وہ بھی جا رہے ہیں آج ایک جو دانش بھائی ہے وہ رہے گا اور باقی چلے جائیں گے دانے بھائی تقریباً چار پانچ دن کے بعد جائے گا ہماری فیملی کے ساتھ میں بھی ساتھ چلوں ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن وہ باقی جو آئے ہوئے تھے وہ سب جا رہے ہیں اور پہلے تھے درنا دیوار سائی تھی لیکن یہ سامنے اب اس میں مطلب کے پونٹ پڑھ چکے چیک کریں لائنیں لگ چکے ہیں ٹوٹی پھوٹی سے لگ رہی ہے تھوڑی سی لائنیں تو ہمارا کزن جو چھوٹا تھا ہمیں کافی زیادہ مہار далее kafir کئے رہے تھے تو وہ بھی جا رہا ہے حسدی جو میری کارلا ہے جو پکی شاہ مردان کی وہ بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی آجا رہے ہیں جی دے را اسمائید خان ہمارے چھوٹا سا کزن آئی ہوئے ہیں اب ہیں مروز باسترまり اور اس کے ساتھ آئی راگی بھی جا راگی آپ جا لائے ہیں جھا اب مسجد آپ لائے ہیں جانا تو ہے جانا اسفدی تک پڑھتے ہیں جانا ہاں اس پڑھتے ہو ٹھیک ہے تو یہ بھی آجار ہے ہنجی دیر اسمیر خان تو آج یہ ہمارا شوٹو سے پیارا سا قزن حادی یہ بھی آجار ہا ہے جی گھر آج گھر میں نہ پیئیں ہاں گھر میں نہ پیئیں ہاں ہاں یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے جی چیک کریں شکل تو نہیں ملی یہ بہت ہی کڑھا ہے اور یہ کتنا تکیوٹ ہے چیک کریں پیار ہے ما شاء اللہ ہاں جی گوائز تو آپ کا بھائی ریڈیو چھکا ہے یہ چیک کریں جی سامان سامان ہم پہنچانے جا رہے ہیں جی ہمارے جوڑے پہ ہمارا پول ہے جوڑے اور ملشاہ اللہ تو وہاں پہ شڑک پہ ہم رکھیں گے سامان اور پھر جی جو گھر والے ان کو لے کے جائیں گے کیونکہ تقریباً ڈابل پونے دس دس بجے آ جائے گا جائیں گے جی ڈبے پہ کیونکہ جو ڈبے والا سہی آسانی سے بندہ چلا جاتا ہے تو گاوی زب ہم پہنچکے ہیں جی جی ہی در میں روڈ پہ سامان سامان ہتا رہے ہیں اور ہی دانش سے بہتر رہے گا اور میں جاؤں گا جی گھر والوں کو لینے اس کو مذر پہنگے جی سیکیورٹی گار سامان کا گاوی زب ہم لوگ پہنچکے ہیں جی سبی مین روڈ پہ اس ڈبے والے کی پانی پینے پانی پینے آئی ہے ہے آئی ہے آئی پینے آئی اور یہ جا رہی ہے جی ڈبھائی بغوچی 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 بہوچی بغوچی بھگوچی بغوچی کوئی سمان اٹھایا ہے اور یہ جا رہا ہے بھائی لوگ بھائی لوگ ہم لوگ نے جانے کیا ہم چھوڑے ہیں بھائی لوگ ہم چھوڑے ہیں ہم نے گھر جانے میرے کیوں کی سامسا پھر ہیں نیچ ہائیں گے نیچ ہائیں گے نیچ ہائیں گے بارہ بجے ہائیں گے دھاک گرمی کھلے اس کو چلیں گے میں نے نہیں نہا نا ہوں ہم گھر جانے گے اکسوڑ دیر کے لیے میرے طبیعت خراب ہو جائے گی میرے پاس پیسیں اور موگایلیں بات ہیں چلیں ہم چلتے ہیں گھر جانے گے پھر بعد میں ہوں دیکھیں ادھر سے نہ نکال ڈھر کانتے ہیں جائیں گے اور ہم جا رہے ہیں تو بھائی لوگ ہم لوگ خیر خریہ سے گھر پہنچ چکے ہیں جی اپنے مہن روڈ سے تو بھائی لوگ جے چیک کریں جی تانے بھائی بنا رہا ہے جی گھٹھڑے گھٹھڑے ان کے چیزوں کے پتہ نہیں ہم اپنی زبان میں تو کانیں بولتے ہیں اور یہ جو گند ہوگی رہے تو یہ نا ہمیں کام آئے گا سردیوں میں ایزا انہیں جلانے کے لیے تو اس کو امنا گھٹھنیاں بنا کے ان کی اوپر شات میں پہ رکھیں گے تانا کے انہیں جی صرف پڑی رہے کیونکہ ہمارے جو یہ گھار ہے نا تو یہ سب ہی پھر ہم اس میں سیٹ وغیرہ کر رہے ہیں ہاں جی گا اس واب کا بھائی بھی ریڈی ہو چکے اور میں آپ کو دکھا دوں کہ بھائی دانے بھائی نے جو جو نا گند پڑا ہوا تھا اس نے ان کی گھڑی وغیرہ بنا لی ہیں تو ان کو سائٹ پہ کر رہی اور یہ جو بلکل صاف ہو چکے اندر بس مٹی وغیرہ پڑی تھوڑا بہت ویسے نورمل پڑے ہوئے اور یہ جو ہیٹیں ہیں تو یہ انشاءاللہ سیکنڈ ڈائم یا کال اس کو ہم سائٹ پہ کریں گے کیونکہ یہ گھن پڑا ہوئے ہیں وہ ان کے پاس گئتے لیکن کوئی تیسرا دین ہے یار وہ نہیں آرے تو ابھی ہم فیسے جائیں ان کو بولیں کہ یار اگر آپ لیں گے تو ٹھیک ہے مدروری ہم کسی اور سے بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں جا کے تو ابھی ہم جا رہے ہیں جب بہت خراب رہتی ہے تو ان کو جا کے کوئی ڈریپ شریف لگاتے ہیں میڈیسن اس کو لگاتے ہیں بھوٹا ہوتی ہے جس میں نا وہ مطلب کہ میڈیسن ٹائپ ہوتے ہیں ہم تو اس کو ڈریپ وغیرہ بولتے ہیں مجھے آئی ڈی نیک اس کو بولتے ہیں آپ جا کے خود دیکھ لیجئے گا کہ آپ اس کو کیا بولتے ہیں ہیں میری بحث سے بھی اردو کا مضور ہے آپ لوگوں کو تو پتا ہے میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں ہم دیسی لوگ ہیں دیاتی لوگ ہیں تو چلیں ہماری بائیک بھی آئی دھوپے کھڑی ہوئی ہے تو اس کے اوپر سے کپڑا شرطہ اتارتے ہیں نماز والا مسلح پڑا ہوئے اس کو ہم سائٹ پہ دھر رکھ لیتے ہیں اور دیکھیں جی حالات اس کی چیک کریں جی بلکل نخص تھا حالات اس کو ہم ساف کریں گے اور اس کو نا واپس آکے یا سروس ٹیشن سے اس کی سروس کریں گے اس کو ساف کریں گے یہ دھوڑ میٹی چیک کریں اس کے اوپر بائی لوگ ہم پہنچنا اس پیٹر تو بیٹھ بیٹھ بلکل خالی پڑے ہیں یہ نہیں بھی چک کریں وہ چل پڑے پڑے میں موسیقی 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 تو ابھی ہم چلتے ہیں ہسپیٹرل ابو کے پاس اور جا کے چیک کرتے ہیں کہ بھئی کہاں تک پہنچی ہے وہ تک جو رکھی ہوئی ہے ابھی تک جی ڈریپ پاک ہوئی ہے اور ابھی سو رہے ہیں ہاں گا بھائی لوگ ویلکم بیک ہوئی جی ویلوگ میں تو جیار جیسے میں نماز پڑھ کے واپس ہے تو میں یاک لگی میں سو گیا تھا تو باقی جی ڈریپ وغیرہ ختم ہو چکی ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں جی ان کے پاس دوٹل کرانے بھی کتنا بل بانے بل ادا کر رہے پھر جائیں گے انشاء اللہ تو بائز میں نے ویلشن دے دیا اور ابھی بائک نکالتے ہیں اب چلتے ہیں جلدی سے کھا موسیقی